جب بھی نازش کے پاس جاتا پہلے یہ چیک ضرور کرتا کہ میری بہن کہاں پڑھ ہے کیونکہ وہ نازش کے بہت قریب تھی کسی بھی وقت اس کے پاس جاتی اس لئے مجھے ڈرڈ لگا رہا تھا کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے میں نے جب اپنی بہن کے کمرے میں دیکھا وہ زمین پر بیٹھی کچھ کر رہی تھی مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے کیونکہ کھڑکی پر پردہ لگا تھا اور وہ پنکے کی ہوا سے تھوڑا سا پردہ ہٹ جاتا اور مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر اپنی بہن کا ہاتھ ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا میں نے کمرے پر دستک دینے کا سوچا پھر ہاتھ روک لیا اور سوچا وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو اور خود نازش کے پاس جا کر اس کے ساتھ خبردی کھیل ہوں کیونکہ مجھے مزید برداش نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی میرا چپو بیٹھ رہا تھا میں دبے پاؤں نازش کی کمرے میں آیا تو دیکھا وہ بستر پر ٹانگیں کھول کر بیٹھی ہوئی ہے وہ کیا کر رہی تھی میں نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کا رخ دوسری طرف تھا میں بینہ قدموں کی آواز نکالے نازش کے قریب آیا اور جھانگ کر دیکھا تو وہ اپنی کشتی کو اوپر سے مسل رہی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو میں نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کچھ نہیں بس تم نے جو آگ لگائی تھی اسی کو بجانے کی کوشش کر رہی اس نے اپنی انگلی اپنی کشتی کے سور آگ سے باہر نکالی وہ الگل سوکی ہوئی تھی جیسے کچھ کیا ہی نہ ہو وہ اس کے سامنے لیٹ گیا اور بولا آگ میں نے لگائی ہے تو اسے ختم کرنے کا حق بھی مجھے ہی دو تم خود کیوں دے رہی ہو اور ویسے بھی اتنی چھوٹی انگلی سے تم صرف کچھ گھنٹوں کا سکون حاصل کرو گی اگر میرا چپو استعمال کرو گی تو تمہیں سکون مل جائے گا ایک لمبے عرصے کے لیے میں اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لاکر بولا وہ مسکرائی اور کہنے لگی میرے اندر جتنے ہی آگ لگی ہے وہ تمہارے ایک بار کرنے سے ذرا نہیں بجھے گی وہ بھی اپنا چہرہ میرے چہرے کے نزدیک لاکر بولی میں سمجھ رہا تھا وہ کیا کروانا چاہ رہی ہے اور وہ کتنی پڑ جوش ہے تو پھر ٹھیک ہے آو میں تمہارے اندر اپنا چپو کرتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کون زیادہ پڑ جوش اور گرم مزاج ہے میں نے کہا اور پھر اس کی مرضی جانے بھی نہ ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بستر پر گرا دیا اور اس کے اوپر چڑ گیا اے صاحب آپ تو کچھ زیادہ ہی بیتاب ہو رہے ہیں پہلے میری مرضی تو جان لیں وہ مجھے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولیں میں جانتا ہوں تمہارا بھی دل کرتا ہے میرے ساتھ کرنے کا اس لئے بہانے مت بناو میں نے کہا اور پھر اس کی کشتی پر اپنا ہاتھ سخت کیا اور اس کی کشتی کو رگڑنے لگا وہ بھی اوپر سے میرا بہت مند کا رہا تھا اس کی کشتی کو دیکھنے کا اس لئے میں نے جلدی سے اس کی کشتی پر سے کپڑا ہٹا دیا اور جلدی سے اس کی کشتی کو دیکھا نازش کی کشتی سفید تھی میں نے جب اس پر ہاتھ رکھا تو وہ بہت ملائم تھی میرا دل چاہا اس کی اندر ڈالوں بعد میں پہلے اس کی کشتی کو کھا جاؤں اور میں نے ایسا ہی کیا میں نے اپنا چہرہ اس کی کشتی کے اوپر رکھا اور پھر اپنی زبان باہر نکال کر اس کی کشتی کے اوپر رکھ کر اس کو چاٹنے لگا اس کی کشتی بہت مزدار اور میٹی تھی میرے چاٹنے سے وہ مدھوش ہونے لگی اور آہ کی آوازیں نکالنے لگیں ارے بس کر دو اور کتنا چاٹو گے اب اندر ڈال بھی دو نازش نے تڑپ کر کہا ہاں ڈالتا ہوں سبر تو کرو پہلے میں نے کہا اور پھر اپنا چپو باہر نکالا میرے چپو بہت زیادہ سخت ہو گیا تھا نازش کی کشتی کو دیکھ کر میں نے بھینا وقت ضائع کی اپنا چپو اس کی کشتی میں داخل کر دیا نازش چلائی جب میں نے اپنا چپو اس کے اندر ڈالا میں نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا اتنا کیوں چینکھ رہی ہو مجھے تو تمہاری کشتی کا سائز دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تم پہلے بھی کئی بار چپو کو اپنی کشتی میں داخل کروا چکی ہو میں اپنا چپو مزید اس کی کشتی کے اندر داخل کرتے ہوئے بھلا نہیں میں تمہارا ہی پہلا چپو لے رہی ہوں ہاں کبھی کبھی خود انگلی کر لیتی ہوں یا کسی کھیڑے کا سہارا لے کر اپنی آگ بجھا لیتی ہوں اس نے کہا مجھے اس کی بات پر یقینی ہو رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کا اتبار کر لیا اور ویسے بھی مجھے اس بات سے کیا لینا دینا تھا کہ وہ کس کس سے کروا چکی ہے میں تو صرف اپنے مزے پورے کرنے والا تھا کون سو اس سے شادی کرنی دی میں نے خوب رگر رگڑ کر نازش کے ساتھ کیا آدھا گھنٹا کرنے کے بعد بھی میرے چپو کو سکون نہیں مل رہا تھا میں اس کے ساتھ مزید کر رہا تھا جب دروازے پر میری بہن نے دستک دے کر سارا مزا خراب کر دیا نازش شاپی آپ کمرے میں آیا کیا جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولیں وہ تیز لہجے میں بولیں میں جلدی سے نازش کے اوپر سے ہٹا اور اپنی پتلون اوپر کی نازش نے بھی اپنی پتلون اوپر کی اور خڑی ہوئی میں نے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اس نے دروازہ کھولا اور میری بہن سنہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی اور نازش شاپی کہنے لگی آپ پہ جلدی سے وہ اسپری دے مجھے ضرورت ہے میں نے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نازش نے اسے بولنے سے روک دیا اور گھبراتے ہوئے میری طرف اشارہ کیا سنہ نے پلٹ کر دیکھا مجھ دیکھ کر وہ بھی تھوڑا نروس ہوئی مجھے نازش پر حیرت ہونے لگی کہ اس نے میری بہن کو مزید بولنے سے کیوں روک دیا کیا کہہ رہی تو تم چھوٹی اپنی بات مکمل کرو میں نے کہا بات کیا مکمل کرے گی وہ یہ لو اپنی اسپری نازش نے سامنے رکھی علماری سے بالوں پر لگانے والی اسپری میری بہن کے ہاتھ میں تبائی اسے سوالیاں نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے وہ کہہ رہی ہو اسے یہ نہیں کچھ اور چاہیے میں ان دونوں کے چہروں کے تاثرہ دیکھتا رہا چھوٹی نے وہ اسپریے لے لی اور واپس جانے لگی تب ہی اس کی نگاہ میرے چپو پر پڑی جو اب بھی کھڑا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اب بھی پتھون پھاڑ کر باہر آ جائے گا وہ حیر اسے موں کھول کر میرے چپو کو دیکھنے لگی اور پھر میری جانب گہری نظر سے دیکھا مجھے اپنی بہن کی نظر کچھ اچھی نہیں لگی آپ نازش کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں بھائی وہ بھی دروازہ بند کر کے وہ مجھے سوالیاں نگاہوں سے دیکھ کر بولی مجھے لگا جیسے وہ جان گئی ہو کہ میرا چپو کیوں کھڑا ہے اور میں بند کمرے میں نازش کے ساتھ کیا کر رہا تھا کچھ نہیں دروازہ کھولا تھا بند نہیں تھا چلو جاؤ اپنے کمرے میں اور پڑھائی کرو میں نے اسے ڈان دیا جاتی ہوں بھائی وہ پھر سے میرے چپو کو گہری نظروں سے دیکھ کر بولی اور اپنے حلق میں رکا ہوا سانس نیچے اتارا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی اس کے جانے کے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا یہ تم سے کس اسپریہ کی بات کر رہی تھی میں نے نازش سے سکت لہجے میں پوجھا میں بہت چلاک لڑکا تھا چہرے دیکھ کر پہچان جاتا تھا کہ کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے جو اسپریہ اسے دی تھی اسی کے بارے میں بات کر رہی تھی اب چلو لیٹ جو میں تمہارے چپو کو بٹھا دیتی ہوں اگر تمہاری بہن نے پھر سے دیکھ لیا تو بیچاری کا موں حیرت سے کھلے کا کھلا رہ جائے گا وہ مجھے آنکھ مار کر بولی اور پھر دیوار کے ساتھ لگا کے مجھ سے رومانی ہونے لگی اور بولی تمہارا چپو بہت بڑا ہے اسے لے کر مجھے بہت مزہ آیا ہے وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی تم کوئی پہلے بار تو نہیں لے رہی تھی جو تم اتنی تعریف کر رہی ہو میں کئی بار تمہیں پیچھے سے دے چکا ہوں اس کے چہرے پر ہاتھ چلا کر بولا مگر آگے سے تو پہلی بار لیا ہے میں اسی کی تعریف کر رہی ہوں وہ میرے چپو کو دباتے ہوئے بھلی میرا چپو پہلے سے ہی کھڑا تھا وہ مزید کھڑا ہونے لگا اور میرا دل چاہا میں پھر سے اس کے ساتھ کروں اور میرا موڑ بھی بننے لگا لیکن میری نظر اچانک فرش پر پڑی مجھے کسی کا سایہ نظر آیا مجھے پورا یقین تھا وہ میری بہن ہے میں نے نازش کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور دبے پاؤں باہر کی طرح بڑھا میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا میری بہن بہی دربازے پر کھڑے ہو کر اپنی کشتی میں دوستو یہ ناول ابھی جاری ہے ناول بہت ہی مزید کا ہے تو اگلا پارٹ سننے کیلئے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے